بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپنیل ٹاک میں خوش آمدید وفاقی وزراء کا یہ کہنا ہے کہ نو مئی کو سٹریٹیجک ٹارگٹنگ ہوئی یعنی کہ نو مئی کو پاکستان میں کچھ مخصوص علاقوں اور ان مخصوص علاقوں کے مخصوص مقامات پر بہت سوچ سمجھ کر ایک منصوبہ بنایا گیا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں ایک بغاوت کروائی جائے اور حکومت جو ہے اس کو بغاوت کے ذریعے اقتدار سے باہر کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا جائے یہ بات صرف خورم دستگیری خان صاحب نہیں کہہ رہے یہی بات احسن اقبال بھی کہہ رہے ہیں اور یہی بات رانہ سنوالہ بھی کہہ رہے ہیں اور اب شاید کل اور پرسوں سے اس بارے میں کچھ مزید وہ دعوے بھی سامنے لے کے آئیں گے اور سادی ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ آج تحریک انصاف کے کچھ ایسے رہنما جنہوں نے پچھلے دنوں یہ اعلان کیا تھا کہ وہ تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں یا وہ سیاست چھوڑ رہے ہیں آج اچانک وہ دوبارہ نمودار ہوئے ان کو ریالا جیل رابنپنڈی لے جایا گیا وہاں پہ ان کی تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات ہوئی اور بہت لمبی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد باہر آ کے انہوں نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے حوالے نہیں کر سکتے اور ان کی آپوزیشن ہم جاری رکھیں گے تو کیا عمران خان کو تحریک انصاف سے مائنس کرنے کی باقاعدہ کوششیں شروع ہو چکی ہیں اور ان کے حتمی نتائج کب تک سامنے آئیں گے گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے محسن شانواز رنجا صاحب جو کہ ججز کے کانٹیکٹ پر ایک خصوصی پانچ رکنی کمیٹی کے چیئرمین ہیں میں نے صحیح کہا جی جناب جناب شہیب شہین صاحب سابق صدر ہیں اسلامباد ہائی کورٹ بارسوسیشن کے اور حافظ ایسن احمد صاحب جو کہ مہرے قانون ہیں اور بہت اہم معاملات پہ آرٹیکلز لکھتے ہیں ان کا ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے سیولینز ان� ملٹری لا اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ سے جانا چاہوں گا محسن شانواز رنجا صاحب کہ یہ جو کچھ لوگوں کی ملاقاتیں کروائی گئی ہیں ڈیالا جیل جا کے اور میں ذرا سن لیں اگر آپ نہیں سنا کے فرما کیا رہے ہیں 25 کروڑ عوام کو آصف زرداری اور نواز شریف کے سہارے نہیں چھوڑا جا سکتے ہیں یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہم ان حالات میں اس حکومت کی اپوزیشن خالی چھوڑ دی جائے ہم نے آج جو پی ٹی آئی کی سابقہ لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ ہماری گفتو شنید ہوئی ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی ایک تفصیلی گفتگو جو ہے وہ ہماری ہوئی ہے ہمارا ماننا یہی ہے کہ پاکستان کو ایک مستحقم حل کی طرف جانا ہے ہمیں انشاءاللہ تعال جو سلوشنز ہیں وہ نکالنے ہیں فواد چوزنی صاحب نے کیا الفاظ استعمال کی ہیں کہ ہماری آج پی ٹی آئی کی سابقہ لیڈرشپ سے بات ہوئی سابقہ لیڈرشپ اور ہم سلوشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو محسن شانواز رنجا صاحب کیا ہم یہ سمجھیں کہ اب عمران خان کو پی ٹی آئی سے مائنس کر دیا جائے گا اور اسی سال دوزار تئیس میں الیکشن ہو جائے گا دیکھئے جہاں تک الیکشن کا سوال ہے وہ ابھی اس کے بارے ہم یہی توقع کر رہے ہیں جو ہمیشہ سے ہمارا موقف رہا ہے کہ انتخابات اکٹھے ہوں اور قومی اسیمبلی جب اپنی مدد ختم کرتی ہے تو اسی کے ساتھ جو آئینی مدد ہے الیکشن کرانے کی اس کے ساتھ ہی صبح ہی الیکشن ہوں تو غالباً شاید سپٹیمبر اکٹوبر نومنبر یہ ہی جو ہوں گے سپٹیمبر اکٹوبر میں الیکشن ہو جائے گا مدب جو لگ رہا ہے کہ جو حالات ہیں اگر اپنی اسیمبلی مدد پوری کر جاتی ہے آگسٹ میں تو سپٹیمبر اکٹوبر تو میرے خیال سے یہ حالات لگ رہے ہیں تو الیکشن کا تو میں یہ دیکھ رہا ہوں میرا یہ خیال ہے اور آگے اگر کوئی حالات اس طرح کے پیدا ہوتے ہیں کہ لوان آرڈر سیچویشن پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی بھی گنجائش موجود ہے حتیٰ کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی ہوگی کہ ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو اور ایکسٹینشن اسیمبلی اس کی طرف جائے کیونکہ بہتر حال یہی ہے کہ اگر ہم جلدی انتخابات کی طرف جائیں ملک کی بھی سب کی بہتری بھی اسی میں ہوگی اور جو تحریک انصاف نے جو تباہی اس ملک میں کی ہے اب اس ملک کی جو زخموں جو ریکاوری کا پروسس ہے وہ بڑا ضروری ہے اور ریکاوری کا پروسس جو ہے وہ جمہوری عمل جو ہے اس کو آگے لے جا کہ ہی ریکاوری کا پروسس جو ہے ممکن ہوگا اس کے بیچ میں جو شر پسند اناثر ہیں جو ایسے اناثر ہیں وہ تو ویسی بائی در پروسس آف لار میں تو یہ میشہ سے کہتا ہوں کہ عمران خان اپنے وزن سے خود گرائے اور طریق انصاف بھی اپنے وزن سے خود گریے تو اب وہ پروسس میں ایسے لوگ جو کہ وائلنس کو سپورٹ کرتے ان کو تو اس پروسس میں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ سلجے ہوئے لوگوں کا پروسس ہے یہ کوئی جتھے کا تو پروسس نہیں ہے کہ آپ جتھا لاکھے پارلیمنٹ میں بٹھا دیں اور جتھے سے کہیں پاکستان کو چلائے جتھا گیری اب اس ملک میں نہیں چلے گی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے شویف شاہین صاحب یہ ایک ٹیکنیکل سا سوال ہے قانونی سوال ہے کہ جن لوگوں نے طریق انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا انہوں نے کہا ہم سیاست بھی چھوڑ رہے ہیں تو وہ اڈیالا جیل میں تین گھنٹے تک شاہمود قریشی صاحب سے کس قانون کے تیاد ملاقات کر سکتے ہیں اگر میں نے کرنی وہ ملاقات شاہمود قریشی صاحب سے میں تین گھنٹے کی ملاقات کر سکتا ہوں میں تو نہیں کر سکتا بینگینر بوکیٹ بھی آپ بھی نہیں کر سکتے دیکھیں یہاں ملاقاتیں بھی شیڈول ہوتی ہیں وہ بھی کسی کے کہنے پہ ہوتی ہیں یہ جو پارٹیاں چھوڑی جاتی ہیں سیاست چھوڑی جاتی ہے وہ بھی کسی کے کہنے پہ چھوڑی جاتی ہے یا پریشر ہے یا فائلیں دکھائی جاتی ہیں یا پھر واردات ہوتی ہے کہ جب پارٹیاں بدلتی ہیں ظرفکار لی بوٹو کے زمانے میں جو اس کے چالیس کے قریب سی ایسی کے ممبر تھے اٹھتیس چھوڑ گئے تھے صرف دو باقی بچے تھے تو جس طرح آپ نے شیخ مجیب کو غدہ ڈیکلئر کیا ملک آدھا گھما دیا فاطمہ جناہ کو آپ نے غدہ ڈیکلئر کیا مشرف کے زمانے میں ازیالت کے زمانے میں آپ نے محمد خان جنجو کا تجربہ کیا دریافت کر کے لائے پھر ان کے بطن سے پی ایم ایل این کو پیدا کیا پھر پی ایم ایل این کے بطن سے پی ایم ایل کیوں کو پیدا کیا پھر جب اس سے بھی کام نہیں چلا تو آپ نے پیٹری آرس کا ایک تجربہ کیا ملغوبہ بنایا اور اس کے دریعے پانچ سال آپ نے بھگتائے اور جب عوامی لیڈرشپ سامنے آئی وہ سب ہوا میں اڑ گئے دیکھیں بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ ہم پچھتر سال سے وہی ڈراما ریپیٹ کر رہے ہیں جو ماضی میں تھا آج میں اپنے ایمان سے کہتا ہوں فیڈریشن کی واحد علامت ہے عمران خان اس کو اگر آپ مائنس کریں گے جو میڈل کلاس غریب تب کا عام آدمی ہے وہ فرسٹیٹڈ ہوگا اس پر پرسس سے ایک سوال ہے کہ ٹھیک ہے یہ آپ کا ایک موقف ہے لیکن جو نو مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں ان نو مئی کے واقعات کو کے جو افیکٹیز ہیں جو اس سے افیکٹ ہونے والا جو پاکستان کا ایک اہم ادارہ ہے اس کی یاداش سے آپ نو مئی کے واقعات وہ جلاو گھراؤ اس کو کیسے مٹائیں گے آپ حمد امیر صاحب نو مئی کو پہلا آغاز کہاں سے ہوا بدقسمتی ہے ہماری میڈیا بھی کنٹولڈ ہے میں جو بدقسمتی سے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور تمام ادارے کنٹولڈ ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس طرح کور اپ ڈنڈے کے زور پہ کیا ہوا ہے یا ہماری پی ڈیم کے جماعتیں حاوی ہوئی ہیں مجھے بتائیں نائیتھ مائی کا آغاز کہاں سے ہوا صوبہ عمران خان نے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ میں گرفتار ہو جاؤں گا اور اس کے بعد آپ نے چھوڑنا نہیں ہے قانون کے مطابق رول آف لاؤ کا اس نے ہمیشہ بات کی ہے مجھے یہ بتائیں نائیتھ مائی کو جس دن آپ نے رینجرز کے دریئے حملہ کرایا اس آباد ہائی کورٹ کو توڑا گیا ججز کے گیٹ کو توڑ کے اندر آیا گیا سی سی ٹی وی فوٹیجز اور تمام انسٹالیشن لے کر گئے ججز کے عملے کو نشانہ بنایا تشدد کا میں عمران خان کو پہلے پتا تھا کہ رینجرز یہ کرے گی کیونکہ صبح انہوں نے کوئی انفرمیشن ان کو ہوگی لیکن دوسرا مجھے بتائیں وکیلوں کے سر پھڑے گئے اور عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا نظام انصاف جو کہ عدلیہ پلر افتی سٹیٹ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ تو ایک ایگزیکٹیو کا ون افتی برانچ ہے نا پلر افتی سٹیٹ پہ حملہ ہوا اس کو ایک بندہ کو بولنے کو تیار نہیں وہاں سے سٹارٹ ہوا کیا نائنٹی ایٹ میں پی ایم ایل این نے جو حملہ کیا تھا سپریم کورٹ میں فیزیکلی کیا وہ نظام انصاف پہ یہ اٹیک نہیں تھا اس کے انتیجے میں لوگ جو ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا نا تو اب جنہوں نے یہ رات کو نائنٹھ مائی کو واقعہ کیا ان کے خلاف بھی پروسیڈنگ ہو رہی ہیں اگر عملہ کیا ہے سو بندے نے دو سو نے چار سو نے آپ نے دس ہزار بندہ پکڑ کے بچیوں کو بندوں کو لڑکوں کو عبرت کا نشان بنا رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کا پتہ ہی نہیں کہ وہ لوگ کہاں ہیں یہ کیا بنیادی انسانی حقوق ہمارے ملک کے محتل ہیں کیا ہم نے سیویلین مارشل لاڈ ڈکلیئر کر دیا ہے یہ شیب صاحب یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن یہ آپ کو عمران خان جب وزیراعظم تھے تو اس وقت بھی بولنا چاہیے تھا جب آرمی ایکٹ کے تحت فوجی دالتیں بنا کے تو سیویلینز کا ٹرائل کیا جا رہا تھا آپ چھپ رہے ہیں نہیں نہیں ہم نے اس کی مخالفت کی تھی کب کی تھی سنیں ہمارے جو گروپ کے لیڈر ہیں حامد خان صاحب وکیل تھے راولپنڈی ڈسٹرک بار اسویشن کی اس وقت دوہزار پندرہ میں پہلے آئین میں ترمیم ہوئی ٹو تھرڈ مجارٹی کے ساتھ تمام پلٹیکل پارٹیز نے جب رضا ربانی نے روتے ہوئے ووٹ دیا تھا آپ کو یاد ہوگا تمام پلٹیکل پارٹیز نے ووٹ دیا آئین میں ترمیم کی ہم اس کے مخالفتے ہم نے کھل کے اس کی مخالفت کی ہم نے حامد خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوکے اس میں پیش بھی ہوئے اس میں مجارٹی بھی اسے رہنے تو حامد خان صاحب کو سلوک کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے بھی غلط کیا ہم تو آج بھی ان کے ساتھ تھے اس وقت بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے ہم تو اس کیم پیشتہ ہے کہ جہاں ہیومن رائٹس وائلیشن ہے جہاں سیویلینز کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوگا اور وہ ٹو تھرڈ آمنڈمنٹ کے ساتھ ہوا تھا وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوا جو دیکھ سے وہ غلط تھا ہم اس کے بھی خلاف تھے آپ انفیوز کر رہے ہیں وہ جو کونسٹیوشنل آمنڈمنٹ کے تحت عدالتیں بنی تھی اس کے علاوہ میرے پاس پوری لسٹ ہے اس کے علاوہ آرمی ایکٹ کے تحت عدالتیں بنا کے عدریس خٹک کو سزا دی گئی حسن اسکری کو سزا دی گئی دو سال کے لیے ایکسٹنشن ہوئی تھی نہیں نہیں غلط کہہ رہے ہیں آپ آپ غلط کہہ رہے ہیں یہ آرمی ایکٹ کے تحت سزائے ملی ہیں غلط ہے نا میں تو کہتا ہوں اپلیکیبر نہیں ہے آرمی ایکٹ نائٹین ففٹی ٹو اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ انیس سو تئیس ان دو قوانین کے تحت سیویلینز کو سزائے دی گئی میں اس کی بات کر رہا ہوں اور وہ اس کا ذکر آپ نے کیا جی آپ نے اپنے آرٹیکل میں کیا جی